اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اپنی کچن میں بنائیں گے روز ملک کیک جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تھنٹی ہوایی چلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا مزے دار سا میٹھا بھی مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے آپ کے گھر کوئی بھی دعوت ہو یا پھر بردے پارٹی یہ میٹھا ایک پرفیکٹ ڈیسرٹ ہے میں نے ریسنٹلی ہی اسے ایک دعوت پر بنایا تھا اتنا مزے کا بنا کہ مجھے دوسرے ہی دن گھر والوں کی فرمائش پر دوبارہ سے بنانا پڑا تو میں نے سوچا بھی کیوں نہ یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کی جائے بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے لیکن ایک پر ٹرائے کرنا تو بنتا ہے کیونکہ بنتا ہی بہت ہی مزے دار ہے تو چلی آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے کیک کا سپنج تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے دو انڈے جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے ایگ وائٹس کو ہم ایک الگ باؤل میں نکالیں گے اور ایگ یوگز کو ہم ایک سیکنڈ باؤل میں نکال کر ایک سائیڈ پر رکھیں گے ایگ وائٹس میں شامل کریں گے پاورڈرٹ شوگر ہاف کا اب بیٹر کی مدد سے ہم دونوں انگریڈینٹس کو بیٹ کریں گے یہاں پر میں ٹائم سیف کرنے کے لیے بیٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو ہینڈ ویس کا یوز بھی کر سکتے ہیں پہلے دو منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر دونوں انگریڈینٹس کو مکس کریں گے جیسے ہی شوگر اور ایگ وائٹس اچھے سے مکس ہوں گے تو ہم اس میں شامل کریں گے ایگ یوگز اب دوبارہ سے بیٹر کو آن کریں گے اور میڈیم سے ہائی سپیڈ پر چار سے پانچ منٹ کے لیے دونوں انگریڈینٹس کو بیٹ کریں گے تاکہ ایگ اور شوگر کا والیوم ایک دم کریمی اور فومی ہو جائے بلکل اس طرح سے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل ون فورت کپ ایسا آئل آپ یوز کریں جس کی کوئی بھی سٹرونگ فلیور اور سمیل نہ ہو ساتھی اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون آپ اگر چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہاف ٹی سپون لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے فیور ڈرابز ریڈ فوڈ کلر کے تاکہ ہم اسے زبردستہ پنک کلر دے سکیں چھوٹکی بھر نمک شامل کریں گے تیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے اب بیٹر کو ہم آن کریں گے اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم تمام انگریلینرز کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر کا کام ہتم ہو چکا ہے اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ اسے میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اب ٹو سے تھری ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اسے ویس کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے مین وائل میں اس میں شامل کروں گی دودھ ہاف کپ جو کہ روم ٹیمپریشر پر ہونا چاہیے نہ ہی تھنڈا اور نہ ہی گرم اور اگین ہم جو ریمیننگ کا مہدہ ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کر لیں گے یہ کا بیٹر ریڈی ہے اب ہم اسے پور کریں گے مولڈ میں تو یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک گلاس کی بیکنگ ڈیش اسے ہم اچھے سے آئل سے گریس کریں گے آپ اگر چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی مولڈ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اس کے بعد ہم اس میں پور کر دیں گے کیک کا بیٹر تو یہاں پر دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اسی طرح سے فارمی ہوئی چاہیے تب ہی آپ کا کیک ایک دم سپونجی ہوگا اب ہم کیک کو بیک کریں گے ویداؤٹ اون کراہی میں تو اس طرح سے کراہی میں آپ کوئی بھی مولڈ کا ڈھکن وغیرہ رکھ دیجئے گا تاکہ کیک جو ہے وہ نیچے سے جلے نہیں کیک کا مولڈ ہم رکھیں گے کراہی میں اسے اوپر سے کور کریں گے اور فورٹی منٹس کے لیے ہم کیک کو بیک کریں گے فرس ٹین منٹس کے لیے ہم فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور باقی کے ہم تھرٹی منٹس کے لیے بلکل سلو فلیم پر اسے بیک کریں گے یہاں پر دیکھیں تھرٹی سے فورٹی منٹس گزر چکے ہیں کیک بہت زبردست سے بیک ہوا ہے دیکھنے سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کتنا سپونجی بیک ہوا ہے کیک کو ہم نکال کر ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ریست دیں گے تاکہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے یہ کیک بہت ہی جوسی اور بہت ہی فلیور فل بنتا ہے تو کیک کو سوک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ دودھ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے روز سیرپ یہاں پر میں روحفظہ شامل کر ہی ہوں اس سے فلیور بہت زبردست آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کنڈینس ملک یہاں پر کنڈینس ملک کیونکہ فریزر کے اندر رکھا ہوا تھا اس لیے جمع ہوا ہے آپ اگر روم ٹیمپریچر پر یوز کریں گے تو ایک دم پرفیکٹ رہے گا تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھی سے مکس کریں گے اور بہت ہی مزیدار سا فلیور فل ملک ہمارے کیک کو سوک کرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کیک کو اگر چاہیں تو روح حفظہ کیک بھی کہہ سکتے ہیں یقین مانیں کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ایک بار سے میری ریکمینڈیشن پر اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی کیک ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس دودھ کو پور کر دیں گے کیک پر تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنا زبردستے ہمارا سپونجی کیک بیک ہوا ہے دودھ ڈالتے ہی سارا دودھ کیک نے اپنے اندر سوک کر لیا ہے اب ہم اسے فریزر کے اندر ریس دیں گے تقریباً ٹین منٹس کے لیے اس کے بعد کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لے لی ہے ویپنگ کریم ٹو فٹی ایمل اور یہ کپس میں ہوگی تقریباً ایک کپ کے برابر اب ہم اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے تقریباً ساتھ سے آج منٹ کے لیے سوفٹ پیکس آ جانے تک یہ ویپنگ کریم میٹھی ہی ہے اس میں کوئی بھی مجھے ایکسٹرا شوگر اور فلیور کے لیے کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی ویپنگ کریم کے اکورڈنگلی اس میں شوگر وغیرہ ایڈ کر سکتی ہیں یہاں پر دیکھیں کتنے اچھے سے اس میں سوفٹ پیکس بنی ہیں ایک دم پرفیکٹلی ہماری ویپنگ کریم ویپ ہوئی ہے اب اس کے بعد میں اسے ہلکا سا لائٹ بیبی پنگ کلر دوں گی جس سے کہ یہ ڈیزرٹ اور بھی خوبصورت لگے گا تو میں اس میں شامل کروں گی ٹو سے تھری ڈرابز ریڈ فوڈ کلر کے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم پائپنگ بیک میں ڈال لیں گے ویپنگ کریم کو اور آگے میں لگاؤں گی ٹو ڈی نوزل ٹین منٹس گزر چکے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھے سے کیک نے دودھ کو اپنے اندر ایبزورب کر لیا ہے ہم کیک کو ڈیکوریٹ کریں گے تو میں اس پر بناوں گی چھوٹے چھوٹے سے روزز کیونکہ میں نے اس کیک کا نام رکھا ہے روز ملک کیک آپ اگر چاہیں تو اس کیک کو ٹرائی لیچز کیک بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے گھر میں کوئی بھی دعوت ہو یا پھر بردے پارٹی وغیرہ ہر ایک اوکیزن کے لیے یہ ایک دم پرفیکٹ میٹھا ہے آپ ایک بار سے اس میٹھے کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور روح حفظہ کی جگہ آپ اگر چاہیں تو اس میں جامع شیری وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کیجئے گا تب ہی جو یہ کیک ہے ایک تم پرفیکٹ بنے گا الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور زبردستا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے اب ہم اسے ایک کھنٹے کے لیے فریچ کے اندر ریس دیں گے جتنا ہی آپ تھنڈا تھنڈا سا سرف کریں گے اتنا ہی یہ آپ کو کھانے میں مزیدار لگے گا تو یہاں پر یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے شارپ نائف سے کٹ کریں گے اور سرف کریں گے یقین مانیں کہ اس سے بہترین اور مزیدار میٹھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک بار سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس مزیدار سے میٹھے کو شیئر کریں اپنی فرنڈز اور فیملی میں تل دن مجھے دیجئے اجازت میں حاضر ہوں گی ایک اور بہت مزیدار سے ڈیزرٹ کے ساتھ تل دن اللہ حافظ